احبار 26 باب جو 40 آیات پر مشتمل ہے تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لات اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اس لیے کہ میں خدا مند تمہارا خدا ہوں تم میرے ثبتوں کو ماننا اور میرے مقتص کی تعظیم کرنا میں خدا مند ہوں اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داؤتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سو گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے اور تمہارے پانچ آدمی سو کو رگے دیں گے اور تمہارے سو آدمی دس ہزار کو خدیر دیں گے اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے اور میں تم پر نظرِ انائت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور جو میرا اہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا اور تم عرصے کا زخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی اور میں تمہارے درمیان چلا پھیرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے میں خدا من تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جوے کے چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپے دکھ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنی دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو رگیتہ بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا اور دوں گا اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لیے آسمان کو لوہی کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانت کر دوں گا اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا اور میدان کے ترخت پھلنے ہی کے نہیں اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہاں نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور سات گنی بلائیں لاؤں گا جنگلی ترندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چوپائیوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ صدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ بھی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور سات گناہ ماروں گا اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو اہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے گی اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو دس عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہو گے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غزب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو ساتھ گنی سزا بھی دوں گا اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کارڈ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مکتسوں کو اجار بنا دوں گا اور تمہاری خوشبوئے شیری کی لپٹ کو میں سنگھنے کا بھی نہیں اور میں ملک کو سونا کر دوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے اور میں تم کو غیر قوموں میں پراغندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہو گے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے حمتی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے باوجودے کے کوئی خدیڑتا نہ ہوگا اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی اور تم غیر قوموں کے درمیان پراغندہ ہو کر حلاق ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف پرزی کر کے میری حکم عدولی کی اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا اگر اس وقت ان کا نام مختون دل آجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں تب میں اپنا اہد جو یاکوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا اور جو اہد میں نے ازہاق کے ساتھ اور جو اہد میں نے ابراہم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا اور اس ملک کو یاد کروں گا اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے ثبتوں کو منائے گی اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فانا کر دوں اور میرا جو اہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں کیونکہ میں خدا مند ان کا خدا ہوں بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے اہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لائیا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں میں خدا مند ہوں یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خدا مند کوہ سینہ پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے